اسلام علیکم دوستو دوستو یہ نوکیا کا مادل ہے 110 اس کا یہ پرابلم ہے چارجنگ جب لگاتے ہیں چارجنگ کی لائٹ آف ہو جاتی ہے اس کو کیسے رپیر کرنا ہے یہ ایسے دیکھیں یہ چارجنگ لگایا اور لائٹ آف ہو گئی اس کو چارجنگ رپیر کرنے کا مکمل سلوشن مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے کیسے اس کا یہ پرابلم ہے کیسے اس کو رپیر کرنا ہے سب سے پہلے ہم موبیل کو اوپن کرتے ہیں اس کا بورڈ جو ہوتا ہے وہ احتیاط سے باہر نکالیں کہیں کوئی جسٹرنس بگرانا ٹوٹ جائے جی دوستو اس جسٹرنس کو چیک کرنا ہے کہ کہاں اس کی شارٹنگ ہے یہ ڈیور لگا ہوتا ہے اس کی ایک سیڈ پاسٹیب ہوتی ہے اور ایک سیڈ نیکٹیب ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہاں پہ اس کا مسئلہ ہے کہاں پہ شارٹنگ ہے چارجنگ کی لیڈ کیوں آف ہو جاتی ہے یہ والا ڈیور لگا ہوا ہے یہ شارٹ ہے جی جی یہ ہی ہے شارٹ اس میں پرابلم ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا جی دوستو جی میں نے چیک کریا ہے میٹر کی مدد سے یہ ڈیور کو ریموو کرنا پڑے گا کسی اور سرکٹ سے یہ والا سرکٹ یہاں سے یہ اتاریں گے اور اس کی یہ پاسٹیب ہے یہ اس کی یہ پاسٹیب ہے یہ دیکھ کر ہم نے لگانی ہے پاسٹیب کون سی ہے اور نیکٹیب سیڈ کون سی ہے یہ میٹر کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں یہ نیکٹیب ہے اور یہ پاسٹیب ہے یہ پاسٹیب ہے اور یہ شارٹ ہے اس کو پہلے ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے سے پہلے آپ نے یہ لگی ہوتی ہے اس کو ایسے ہی آپ نے بیک سیڈ پہ آپ نے لگی ہوتی ہے اور پھر ہیٹ کی مدد سے آپ نے یہ ڈیورٹ اتانا ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے ٹیمپریچر کی مدد سے اس ڈیورٹ کو اتانا ہے ہلکہ ہلکہ ٹیمپریچر دے رہا ہوں کہیں کوئی اور جسٹنس نہ ڈیمیج ہو جائے یہی ڈیورٹ اتانا ہوتا ہے اور ٹیمپریچر سے اتار لینا ہے آپ نے چمٹی کی مدد سے ایسے ہی پکڑ کے آپ نے ایسے اتار لینا ہے اور باقی پوائنٹ ساوے ساف کر دینے ہیں اور ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ جو پاسٹو سائیڈ ہے نا جہاں سے آپ نے ڈیورٹ اتارنا ہے وہی پاسٹو آپ نے سائیڈ رکھنی ہے جو دوسرے سرکٹ سے جب اتاریں گے تو آپ نے دیان رکھنا ہے یہ والا سرکٹ ہے اس پر یہ ڈیورٹ لگا ہوا ہے اس کا ڈیورٹ بالکل ٹھیک ہے جہاں ہم اتاریں گے یہ پاسٹو ہے اور ایک سائیڈ نیگٹو ہے تو آپ نے ایسے ہی ہیٹ کی مدد سے اتارنا ہے تھوڑی سی پیسٹ بھی لگانی ہے لگا کر آپ نے ایسے ہی ہیٹ کی مدد سے آپ نے ڈیورٹ کو اتارنا ہے بالکل سکون سے آپ نے اس ڈیورٹ کو اتارنا ہے جلد بازی نہیں کھانی یہ میں نے ڈیورٹ کو اتار لیا ہے اور اس کی پاسٹو جو سائیڈ تھی میں نے بڑے احتیاط سے اس کو دیکھ کر دوسرے سرکٹ پر میں نے ایسے ہی رکھ کے اس کو ہیٹ لگانی سٹارٹ کر دیا تو ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی ہیٹ لگا کے اس کو اڈیسٹ کر دینا ہے جب سوڑ مکمل ہو جائے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو مکمل واش کر دینا ہے واش کر کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ چارجنگ سٹارٹ کرنے لگ گیا کے نہیں اس کی ایسے ہی احتیاط سے آپ نے ایسے ہی لگانی ہے تو پھر ہم اس کی چارجنگ چیک کرتے ہیں یہ چارجنگ کی لیٹ آف نہیں ہوئی اب کیونکہ یہ ڈیوڈ کا مسئلہ تھا وہ ہم نے رموو کیا تو یہ چارجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے جی دوستو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی چارجنگ کا جب مسئلہ بن جائے نوکیا کا کوئی بھی مادل ہو ایسے جو نیو مادل ہیں تو سب سے پہلے اس کے ڈیوڈ چیک کرنے ہوتے ہیں ریجسٹنسیں چیک کرنے ہوتی ہیں کہ کس آئی سی میں کس ریجسٹنس میں کس ڈیوڈ میں پرابلم ہے وہ ہی آپ نے اتار کر وہ ہی چینج کرنا کسی مین آئی سی کو آپ نے ہیٹ نہیں لگانی ٹیمپریچر زیادہ نہیں دینا کہیں وہ ڈیمیج نہ ہو جائے اب دوبارہ چیک کرتے ہیں چارجنگ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے چارجنگ ماشاءاللہ بالکل زبردست طریقے سے اس کی چارجنگ کو رپیئر کیا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے ایسے ہی چارجنگ کا مکمل سلوشن دیکھ کر مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ نے اس کا حل نکال لینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ